اسلام علیکم دوستو میرا راہ میں محمد افنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے پلانٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پلانٹ کی کٹنگ لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گارڈن میں میں گیا تھا وہاں پر یہ پلانٹ لگاوا تھا میں نے اس کی کٹنگ توڑ لی تو ابھی ہم اسے گلے داؤدی کی کٹنگ کی طرح لگا کے دیکھیں گے دیکھیں گے میں ریزلٹ ملتا ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فلاؤر ان کی اور بھی اس کے پر بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دوسری برانچ دوڑھی تھی اس کے پر فلاور کھلنے ہی والا تھا تو دوستو ایک کو ہم سوچ رہے ہیں سوائل میں گروہ کریں اور ایک کو واتر میں واتر کا دیکھتے ہیں کونسی واتر میں گروہ کریں میں سوچ رہوں یہ سوائل میں گروہ کر لیں اور یہ والی واتر میں گروہ کر لیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے اس وجہ سے یہ اپنی یہ والی فلاور بھی کھوڑ لے گی مگر یہ والی برانچ ہے اس کا بھی فلاور کھلنے ہی والا ہے تو دوستو میں نے سوچ لیا دونوں کو اس وائل میں گروہ کر کے لیکن گے ہم سوائل میں کس طرح سے گروہ ہوں تو اس وائل کے لیے ہم نے وہی مکچر لے لیا ہے بلکل سمپل سینڈ اور اس کے اندر تھوڑی سی کوکو بیٹ نہیں ڈھلی گی سینڈ ہے بالو میٹیا اور تھوڑا سی اس میں گوپر ڈالا ہوا ہے تو ابھی اس مکچر میں اس کو گروہ کریں گے تو دوستو ہم اس پلانٹ کے کچھ لیو کٹ کر دیں گے آدھے آدھے کٹ کریں یہ ہم نے کٹ لیا ہے لیو آدھے آدھے اور یہاں پر تھوڑا تھوڑے سے فلاور پٹنے نیچے سے بھی اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے برانچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے یہ الگ الگ کٹنگ کر لیا ہے ایک ہیے والی کٹنگ بنا لیا ہے اور یہ اس میں سے ہی تھوڑی ہے تاکہ یہاں پر تھوڑی سپیس بن جائے سوائل میں جانے کیلئے اور یہاں سے بھی ہم اس کو ایسی ویسے اس کو یہاں پر اس طریقے سے سوائل میں تھوڑا سے لگا دیں گے اور سوائل کو ایسے کر کے دبا دیں گے پھر ہم اس کو پٹکیں گے پاوٹ کو تاکہ ہماری سوائل لیول ہو جائے اور ہم اس کو وارٹر دے دیں گے فول طریقے سے تو ہم نے انہیں وارٹر دے دیا آپ دے سکتے ہیں فلاور اس کے اوپر یہ وارا اوپن ہوا ہے وہ اوپن نہیں ہوا اور اب انہیں پولی ہاؤس میں رکھتے ہیں پھل حال ہم اسے پولی تین ہاؤس میں نہیں رکھ رہے پولی ہاؤس میں نہیں رکھے اب اسے پولی تین سے کور نہیں کر رہے کیونکہ ابھی باہر کے دن شروع ہیں اور یہاں پر دور کھلا ہے کمرے کے اندر رکھ دیا میں نے برائٹ لائٹ بھی یہاں پر آتی رہتی ہے اور یہاں پر ہماری کٹنگ اچھی طریقے سے گروہ کریں گے تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ